الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وآصحابہ الذین اوفوا عہد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا الكوسط فصلی لربکا وانحر ان شانئکا هو الابتر اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید مسائل قربانی آج ہمارا سبق نمبر دس ہے اور آج کے سبق عنوان ہے زبا کون کرے یعنی قربانی کے جانور کو زبا کرنے والا کون شخص ہو مسلمان اہل کتاب یا کوئی بھی کافر زبا کر سکتا یا نہیں یہ ہمارا عنوان ہے اہل سنت والجماعت حناف کا موقع یہ ہے کہ زبا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ زبا کرنے والا مسلمان ہو یا زبا کرنے والا صحیح اہل کتاب ہو چنانچہ مجمع الانحر شرح ملتقل ابحر کتاب الزبائح شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلمان الکلیبولی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات ایک ہزار اٹھتر ہی جی وہ تحریر فرماتے ہیں وَتَحِلُّ زَبِيهَةُ مُسْلِمِ وَكِتَابِيٍ زِمِيٍ وَحَرَبِيٍ مسلمان کا زبیہ حلال ہے اسی طرح کتابی کا زبیہ بھی حلال ہے یعنی اہل کتاب کا وہ زمی ہو یا وہ حربی ہو اب یہاں دو باتیں نمبر ایک مسلمان کا زبیہ حلال ہے نمبر دو کتابی اہل کتاب کا زبہ حلال ہے دونوں کی دلیل الگ الگ سے بات فرمائیں مسلمان کا زبیہ حلال ہے سورة المائدہ آئت نمبر تین وَالْمُنْخَنِقَتُ وَالْمُغُوزَتُ وَالْمُتَرَدِّيَتُ وَالْنَّتِيحَتُ وَمَا أَكَلَ سَبُو إِلَّا مَا زَكِّئِتُمْ یعنی اللہ تعالی نے یہاں وہ جانور بیان فرمائے کہ جن کا کھانا حرام ہے وہ جانور کون سے ہیں جو گلگ گھٹنے سے چوٹ لگنے سے بلندی سے گرنے سے اور سینگ لگنے سے مر جائے اور وہ جانور جیسے کسی درندے نے کھا لیا ہو یعنی بغیر زبہ کی یہ مر گئے ہیں یہ حرام ہیں ہاں اِلَّا مَا زَكِّئِتُمْ مَا سِوَا اس جانور کے جس کو تم زبہ کر لو مالو اور یہ خطاب چونکہ مسلمانوں کو ہے اس لیے زبیہ مسلمان کا حلال ہے چنانچہ مجمع الانغر شرح ملتقل اوحر کتاب الزبائح شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلمان الکلیبولی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات ایک ہزار اٹھتر ہجری جو فرماتے ہیں فَلِقَوْلِهِ تَعَالَا إِلَّا مَا زَكِّئِتُمْ بَلْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے إِلَّا مَا زَكِّئِتُمْ یہ خطاب مسلمانوں کو ہے یہ مسلمانوں کا زبیہ حلال ہے اور یہ اللہ پر مسلمان کو خطاب فرمائے دوسری شک کہ کتابی کا زبیہ حلال ہے اہل کتاب کا زبیہ حلال ہے اس پر دلیل سورة المائدہ آیت نمبر پانچ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوْتُ الْقِطَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ آج تمہارے لیے سب پاکی جا سیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے یہ لفظہ ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوْتُ الْقِطَابَ اہلِ کتاب کا کھانا اس کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی روٹی پکا لے کوئی چاول پکا لے کوئی اور چیز پکا لے بلکہ کھانے سے مراد ہے ان کا زبا کیا ہوا جانور چنانچہ سہی بخاری باب زبائے اہلِ کتاب امام ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل بخاری رحمہ اللہ تعالی وفاد دو سو چھپن ہجری اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس حضی اللہ عنہمہ کے ارشاد نقل فرماتے ہیں تَعَامُهُمْ زَبَائِحُهُمْ کہ یہاں تَعَام سے مراد اہلِ کتاب کا زبیہ اور زبا کی ہوئے جانور ہیں اسی طرح الْبَحْرُ الرَّائِقِ شَرْحُ کَنزِ الدَّقَائِقِ کتابُ الزَّبَائِحِ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن الرجیم حنفی رحمہ اللہ تعالی وفاد نو سو ستر ہی گئے وہ فرماتے ہیں لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَالْمُرَادُ بِهِ زَبَائِحُهُمْ حضرت بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ یہاں تَعَام سے مراد ہے ان کے زباہے ان کا زبا کیا ہوا جانوہ یہاں درابات اچھی طرح زیلشین فرمالیں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت مرز کیا ہے کہ مسلمان کا زبیہ حلال ہے اور اہلِ کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے مسلمان تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ مسلمان اور یہ جو اہلِ کتاب ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں گزارش کرتا تو اس کو توجہ سے سمات فرمائے نمبر ایک اہلِ کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو مانتے ہیں جبکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مانتے ہیں یعنی ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسمانی کتاب کو مانتے ہیں ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر نازل ہونے علیہ آسمانی کتاب انجیل کو مانتے ہیں لیکن یہود موسیٰ علیہ السلام اور پر نازلونی کتاب توراد کو مانتے ہیں اور ہمارے پیغمبر پاکی نبوت کا انکار کرتے ہیں یہ ہمانا یہود کا اور عیسائی اور ہمارے پیغمبر پاکی نبوت اور قرآن کا انکار کرتے ہیں تو حلی کتاب یہودی اور نصارہ دوسری بات گزشتہ آسمانی کتابیں منسوüler ہو چکی ہیں ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے اب یہودوں نصارہ جو ان تحریف شدہ کتابوں پر امان رکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے تو خارج ہیں لیکن اہل کتاب پھر بھی شمار ہوں گے نمبر تی اگر کوئی شخص خود کو یہودی یا عیسائی کہتا ہو اور جس نبی کی طرح اپنی نسبت کرتا ہو اس پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتا ہو لیکن اس کتاب میں کون سے عقائد ہیں اس کا اس کو علم نہ ہو اور نہ ہی اپنی نسبت والی شریعت کے احکام سے واقف ہو تب بھی یہ شخص اہل کتاب شمار ہوگا جس طرح ایک شخص اسلام کے طرف اپنی نسبت کرتے ہو خود کو مسلمان کہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو قرآن کریم کو بھی مانتا ہو لیکن قرآن میں کن عقائد کا بیانے اس سے نواقف ہو اسلام کی عبادات نماز اور رضا و عرق کے احکام کبھی سے علم نہ ہو تو اس کو مسلمان ہی شمار کریں گے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دے نمبر چار ایک شخص خود کو یہودی یا عیسائی تو کہے لیکن یہودیت اور عیسائیت کے عقائد اور نظریات کی تردید بھی کرے تو اسے احل کتاب نہیں کہیں گے جیسے دہریہ یعنی اللہ کے وجود کا منکر ہے دہریہ دہریہ عقائد رکھنے والا شخص اگر خود کو یہودی یا عیسائی کہے تو اسی حال کتاب نہیں کہیں گے کیونکہ دہریہ قائد رکھنا خدا کے وجود اور پیغمبروں کے بھیجنے کی دیکھی تردید کرتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص خود کو مسلمان کہے لیکن مسلمانوں کے متفق علیہ عقائد کا انکار بھی کرے تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا جس طرح کے قادیانی اور مرزائی ہیں وہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے متفق عقیدے کا انکار کرتے ہیں تو ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کوئی شخص خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خرافت کا انکار بھی کرتا ہے کوئی شخص خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور حدیث کا انکار بھی کرتا ہے کوئی شخص خود کو مسلمان بھی کہتا ہے حتیسہ الاسلام کے زندہ ہونے اور آسمان سے نازل ہونے کا انکار بھی کرتا ہے تو ایسے لوگ کو مسلمان کہنا مشکل ہے یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرمالیں دو بات میں فرق سمجھیں ایک ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو لیکن اس کو مسلمانوں کے قید کا پتہ نہ ہو اور اتنا کہے کہ میں مسلمان ہوں اور جو مسلمانوں کے قیدہ میں سارے مانتا ہوں یہ بات الگ ہے اور ایک ہے کہ کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ کا انکار بھی کرے اس شخص کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرما جائے غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور کافر بھی زبا کرے تو بھی جائز ہے چنانچہ عرف الجادی صفحہ دس پہ نواب نور حسن خان غیر مقلد وفات تیرہ سو انتالیس اجری وہ لکھتے ہیں زبائے اہل کتاب و دیگر گفار نزد وجود زبا بسملا یا نزد اکل آن حلال است حرام و نجست نیست اہل کتاب اور دیگر گفار زبا کے وقت بسم اللہ پڑھ لیں یا اس مضبوحہ کو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو حلال ہے حرام اور نجست نہیں علام وحید زمان غیر مقلد وفات تیرہ سو اٹھتر ہجری کنز الحقائق میں لکھتے ہیں وَزَبِيهَةُ الْكَافِرِ حَلَالٌ اِذَا زَبَحَ لِلَّهِ وَزَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اندزب ہے کافر کا زبیہ حلال ہے جب وہ اللہ کے لئے زبا کرے اور وقت زبا اللہ کا نام لے لیکن میں ایک بات وزاہت ارز کروں گا یہ وہ غیر مقلد ہیں جن کا نظریہ یہ نہیں ہے لیکن موجودہ دور کے اکثر غیر مقلد اب اسی بات کے قائل ہیں کہ نہیں زبیہ کیلئے ضروری ہے کہ مسلمان ہو یا حلِ کتاب ہو چونکہ چندے کا نظریہ تھا تو میں نے پیش کر دی ہے اگر ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کا مسئلہ بھی مانتے ہیں تو انہی کا مسئلہ ہوگا اور اگر ان کو بڑا مان کر ان کا مسئلہ نہیں مانتے کہتے ہیں ہمارے اس پر فتوہ نہیں ہے تو میں کوئی اسرار نہیں ہے کہ ہم اس کو غیر مقلدین کے لئے کر کے بیان کریں